بسم اللہ الرحمن الرحیم نارمل ہوتی ہے اگر بڑھ جائے تو یہ یرکان کا پیش شہمہ ہوتی ہے اور یہ انسانی جسم میں اس گرمی کا ہونا بہت ضروری ہے چالیس فیصال اپنی حد تک ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ بڑھ جائے یا کم بھی ہو جائے تو کم ہو جائے تو برید کو سردی لگنی شروع ہوتی ہے کمزوری آنی شروع ہوتی ہے اگر بڑھ جائے تو یرکان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ہاتھ پونچ جلنے شروع ہوتی ہیں گوھرات ہونے شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا نصفہ پیش کر رہا ہوں آپ لکھ لیں بنائیں کھائیں انشاءاللہ بڑا فاقہ ہوگا نصفہ لکھ لیں سانف سوئے کورڈ انڈیا یہ کورڈ رس کو کہتے ہیں یہ ایک سیا رنگ کی ہوتی ہے کورڈ انڈیا جی انڈیا کی ہو اس لیے سے کورڈ انڈیا کہتے ہیں کورڈ انڈیا پچور دوبارہ سن لیں سانف سوئے کورڈ انڈیا پچور یہ چاروں چیزیں اچھی طرح باری کر کے برابر وزن لینی ہے باری کر کے رہ لیں یہ آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام چھوٹا گلاس عرق کاسنی کا ہو یہ کاسنی کا عرق ہر پنساری سے مل جاتا ہے تو آئی گا تو میڈیکل سٹوروں سے بھی مل جاتا ہے تو یہ چھوٹا گلاس عرق کاسنی کا ہو آدھا چمچ اسپورڈر کا صبح و شام کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ ایس ڈی پی ٹی جو ہے نا وہ نیچے آنے شروع ہو جائے گی ایک ماہ اس کا کورس ہے ایک ماہ کھا لیں تو انشاءاللہ پھر دوبارہ یہ کبھی نہیں ہوگی گرم چیزوں سے پریز کریں گوشت انڈا چائے وغیرہ ان سے پریز کریں تیل کی تلیوں چیزوں سے پریز کریں تو انشاءاللہ بڑا آفاقہ ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو یہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ حباب جو ہیں اس کا پیدا اٹھا سکیں السلام علیکم